نمسکار ایپی پی نیوز پر حاضر اومی رمارہ عیسار خان آگے کا ایجنڈا دیکھ رہے ہیں اور شو میں آج بات دن کی سب سے بڑی خبر خبر کسانوں کے جتھیں جو دلی کی طرف کوچھ کرنا شروع کر چکے کسانوں نے ایک بار پھر سرکار کے خلاف ویروت پردرشن کا بگل بجا دیا کسان آندولن 2.0 آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسان آندولن کا پیٹن وہی 2020 اکیس میں ہوئے کسان آندولن سے کافی ملتا جلتا ہے اور اسی سے جوڑی کچھ بڑی باتیں جلدی جلدی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جو اس وقت کی بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ پنجاب ہریانہ سمیت کئی راجوں سے کسان دلی کے لیے اب روانہ ہو گئے ہیں کسان ٹریکٹر ٹرولی کے ساتھ دلی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کسانوں کے دلی گھراف کو روکنے کے لیے ہریانہ میں پنجاب میں جو بورڈر لگتے ہیں سنگھو بورڈر وہاں پر کٹیلے تار لگا دیے گئے ہیں سڑکوں پر سیمنٹ کی بیرکیڈنگ کر دی گئی ہے دلی میں غازیپور ٹکری سندھو بورڈر پر دلی پولس کی بڑی تیاری ہے تاکہ کسانوں کو دلی میں پرویش کرنے سے روکا جا سکے تو غازیپور بورڈر پولس کی گاڑیوں اور بیرکیڈ کھڑے کر دیے گئے ہیں سی سی ٹی وی اور ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کسانوں کا دلی چلو آندولن اور یہی دلی چلو آندولن جو ہے اب وہ دلی انسی آر آنے والے لوگوں کے لیے مشکل بن چکا ہے لیکن کسانوں کا یہ جو آندولن ہے دوبارہ سے یہ اس مقام پر کیوں پہنچا ہے کسان مانگ کیا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے اب یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ایم ایس پی کے لیے قانونی گارنٹی یہ کسانوں کی پرانی مانگ ہے اسی کو لے کر کسان پھر سے سڑک پر اتر رہے ہیں کسانوں کے لیے پینشن کی مانگ ہے کرشی کرز مافو یہ مانگ لکھیمپور کھیری ہنسہ کے پیڑتوں کو نیائے دلائے آ جائے سوامی ناثن آیو کی جو سفارشیں ہیں وہ لاغو کی جائے کھیتیار مزدوروں کے لیے پینشن اور کسانوں پر جو کیس درج ہوئے تھے پچھلے آندولن کے دوران وہ کیس واپس کیے جائے کسانوں کو شکایت اس بات کی بھی ہے کہ پچھلی بار ان میں سے بہت سی ایسی سفارشیں تھیں جس کو لے کر سہمتی بنی تھی لیکن اتنا لمبا وقت گزرنے کے باوجود ان پر عمل سرکار کی طرف سے نہیں ہو پایا ہے تو یہ کسانوں کی مانگیں آپ کے سامنے ایم ایس پی کے لیے کانونی گیارنٹی کسانوں کے لیے پینشن کرشی کرج ماف کیا جائے کرشی سامان پر آیات شلک کم کیا جائے دوہزار تیرہ کے بھومی ادھگرہن ادھینیم کو لاغو کیا جائے بھارت کو ڈبلو ٹی او سے باہر نکالا جائے پی ایم فصل بیما یوجنا میں صدھار لائے جائے کپاس سمیت سبھی بیجوں کی گڑوطہ میں صدھار کیا جائے تو لمبی چوڑی فہرست ہے کسانوں کی ان مانگوں کی انہی کو لے کر سرکار کے ساتھ بات بن نہیں پائی حالکہ آپ جانتے ہیں کل کس طریقے سے لمبی بیٹھت کسانوں میں اور کیندری منتریوں کے بیچ چلی ہے لیکن کسانوں کے نمائندوں اور منتریوں مطلب کسانوں اور سرکار کے بیچ بات بن نہیں پائی معاملہ اٹر گیا اور اب اس مہانے پر کھڑا ہوا ہے کہ ایک بار پھر کسان دلی کچ کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آرہے ہیں ہم سیدھے رکھ کر لیتے ہیں ہمارے جو صحیح یوگی ہیں وہ الگ الگ بورڈر سے جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ سچن کمار شمبو بورڈر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منوش ورما سنگھو بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ریا ٹیکری بورڈر سے ہیں مدیہہ غازی پور بورڈر سے ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں موہت آپ دیکھ رہے ہیں گروگرام بورڈر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلے آپ کو لے کر چلیں گے ہم سچن کے پاس اور زرہ جانتے ہیں سچن جہاں پر آپ موجود ہیں شمبو بورڈر وہاں کی تصویر دکھائیے زرہ جی بالکل تصویر دکھائیں گے آپ کو کسان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں دس بجے کا ٹائم جو ہے وہ مقررہ تھا کسانوں کی طرف سے اور یہاں آپ دیکھیں شمبو بورڈر پہ کسان جو ہیں already پہنچنا شروع ہو گئے ہیں پانی لائے گیا ہے کسانوں کی طرف سے ٹریکٹرز کچھ ایک پہنچ گئے ہیں حالانکہ کسانوں کا بڑا کافیلہ ابھی بھی پیچھے ہے بڑا کافیلہ جس میں سیکڑوں ٹریکٹرز ہیں وہ ابھی بھی پیچھے ہیں پر کسان یہاں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور جہاں ہریانہ پولیس کی طرف سے بیریکیڈنگ کی گئی ہے وہاں پہ کسان جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں سامنے جا کے اگر آپ تصویر دیکھیں گے تو کسان سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور دوسری طرف جو پول ہے یہ سڑک جو ہے یہ ہریانہ کی طرف جاتی ہے دو پول ہیں اور یہ جس پول پہ ابھی کسان نظر آ رہے ہیں یہ امبالا کی طرف جاتا ہے نیشنل ہائیوے 44 ہے امریت ساتھ ڈلی نیشنل ہائیوے ہے اور سامنے جو ہے ہریانہ پولیس کی تیاری ہے تو کسان یہاں جھٹنا شروع ہو گئے ہیں حالانکہ ہریانہ پولیس کی دونوں پولوں کے اوپر تیاری ہے کہ اگر دوسرے پول سے بھی اگر کسان جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو بھی روکا جائے پر کسانوں کی تیاری بھی اتنی ہی بڑی ہے کسان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مشینز ہیں کٹرز ہیں جن کے ذریعے وہ تمام جو بادھائیں جو ہیں ہریانہ سرکار نے لگائی ہیں انہیں روکنے کے لیے ان کو جو ہیں وہ ہٹاتے جائیں گے آپ کے پاس تو یہ شمو بورڈر سے تصویر ہے آپ نے دیکھی ہیں پنجاب ہریانہ کے بیچ کا یہ بورڈر اور یہاں پر دیکھیں کس طریقے کی چوکسی جو ہریانہ پولیس کی طرف سے بڑھتی جا رہی ہے جس کے بارے میں جانکاری سرچیں دے رہے تھے اب ذرا مدیہا کا رکھ کر لیتے ہیں غازیپور بورڈر پر مدیہا موجود ہے اور ایسے میں صبح کا وقت مطلب جب آفس کے لیے نکلنے والوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے یہاں غازیپور بورڈر پر ابھی کسانوں کی سکوچ کے چلتے ہیں جو سرکشہ کے انتظام ہیں اس کے بارے ٹرافک کا کیا حال ہے مدیہا بلکل آپ نے بلکل صحیح بات کہی کہ صبح کا وقت ہے اور آفس جانوال کی جو سنکھیا ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ہوتی ہے نیشنل ہائیوے یہ ہے پولیس کی تیاری تو با خوبی نظر آ رہی ہے اس کو لے کر کہ کسان اگر کوچ کرتے ہیں دلی کی طرف تو کس طرح سے ان کو روکا جائے لیکن اس کی وجہ سے جو ٹرافک مومنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں سلو ہو گیا ہے میں چاہوں گی میرے کیامرہ پرسن ذرا تصویریں دکھائیں دلی کی طرف سے جو یوپی کی طرف ٹرافک جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ کافی لمبا ٹرافک جام جو ہے وہ لگا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ یہ رکا ہوا ٹرافک نہیں ہے چل رہا ہے لیکن مومنٹ کافی جو روڈ ہے وہاں پر آدھے روڑ پر بیریگیٹنگ لگا ہوا ہے اور صرف ایک لین دی گئی ہے یہاں سے ٹرافک کو نکلنے کے لیے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پولیس ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھنا چاہتی ہے کیونکہ اگر یہاں پر بیریگیٹنگ لگا کے نہیں گاڑیوں کو روکا جائے تو تیز رفتار سے گاڑیاں آگے نکل سکتی ہیں اسی وجہ سے تھا کہ سب گاڑیوں پر نظر رہے پولیس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ٹرافک جو ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہے تو دوسری طرف دیکھیں میں لوٹوں گے آپ کے پاس مدیہا ہے وہاں پر ٹرافک کی سمسیاں پولیس کی طرف سے چوک سی بیریگنگ لگا دی گئی ہے صرف ایک لین ایک طریقے سے کھولی گئی ہے مطلب ایک وقت میں ایک ہی گاڑی وہاں سے گزر سکتی ہے تو آپ سوچ سکتے ہوں گے ٹرافک کا حال کیا ہو رہا ہوگا ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے